موسیقی اور یہ بھی کہ اس سے کس طرح نمٹا جائے اسلام علیکم صوفی صاحب علیکم السلام صوفی صاحب ہمارے جاننے والوں کو یہ بتائیں کہ قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کو کیسے قومیت پرستی کے نام پر گمراہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبائل جو ہم نے غلطی کی وہ پاکستان جب بن گیا تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ان کے جرگوں کے ساتھ کہ آپ کی مرات اور آپ کی سٹیٹس رہی گی جو انگریتوں کے وقت تھی میرے خیال میں وہ زیادہ تر اس کو ہم نے بہت لمبا کھینچا اور اس کو ایک ڈیکیٹس کے بعد ختم کرنا چاہیے تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ علاقے کسی وقت بھی کسی منظم حکومتوں کے کسی منظم حکومت کے تحت نہیں آئی تھی وہ قانون کی عملداری سے دور رکھا گیا تھا افغانستان نے تو ہم سے تو پیل کی انہوں نے جو اپنے قبائلی اور سردی علاقے تھے وہ تو انہیں ملا دیئے اپنے مرکزی حکومت کے محطیت کر دیئے ہم نے ان کو اس طرح رکھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ہماری حکومتی عملداری محدود تھی وہ خاص ملکوں تک خاص ایک طبقے تک محدود تھی اور اس میں یہ ہے کہ اس میں افغانستان کو بھی ہم نے کھلا ہاتھ دیا تھا کہ وہ اس میں اپنا ہاتھ ڈالے اپنا پروپیگنڈا کرے اس میں اپنے ملک بھی انہوں نے رکھے تھے جن کو پشتنستانی ملک کے دیتے تھے وہ ان کو وہ محاجب بھی دیتے تھے اور تو ان علاقوں کو اس میں لانے کے لیے جو ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا ہم نے بہت دیر کی اس میں یہ ہمیں تقریباً میرے خیال میں ساٹھ سال پہلے ہی کرنا چاہیے تھا اس کو حکومت پاکستان اپنے عملداری میں لانے چاہیے تھی لیکن جب مالات خراب ہو گئے اس میں یہ جو وار ان ٹرر شروع ہو گیا تو اس نے پشتون بلٹ میں عموماً اور خصوصاً یہ قبائلی علاقوں میں بہت زیادہ انتشار پیدا کیا اس انتشار کی وجہ سے جو ہے نا اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے ہاتھ وہ ہو گئے آ گئے اس میں قبائلی علاقوں میں اس میں ہمارے جو نیشنلسٹ تھے وہ پہلے سے انٹی پاکستان اور پرو افغانستان اور کچھ درمیان درمیان میں پروپیگنڈے میں مصروف رہتے تھے لیکن وہ قبائلی علاقہ جو وار ان ٹرر کے بعد خود ٹرر کا مرکز بن گیا اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ نوجوانوں کو ورغ لائے جا رہا ہے ورغ لائے جا رہا ہے وہ تو یہ تو بہت بڑا کمپلیکس ایشو ہے کمپلیکس ایشو اس میں نے کہ اس قبائلی علاقے کی تاریخ کو ہم جانا پڑے گا قبائلی علاقہ میں اگر آپ جائیں تو اس میں اٹلی نے جب سیکنڈ ورڈ وار ہو رہی تھی ملکہ فرسٹ ورڈ وار کے بعد جو ہے نا وہ فرسٹ ورڈ وار کے بعد جو ہے نا اس میں جرمنوں نے بھی ہاتھ ڈالا تھا پھر اٹلین نے بھی ہاتھ ڈالا تھا پھر جب کمیونسٹ انقلاب ہو گیا تو پہلے کمیونسٹ روسیوں نے بھی ہاتھ ڈالا تھا پھر کمیونسٹ انقلاب کے بعد سوویٹس سوویٹس نے کمیونسٹوں نے بھی اس میں ہاتھ ڈالا تھا اور انڈیا پہلے اسی مسروب تھی کیونکہ یونائٹڈ انڈیا میں جب سنچیالیس میں نہریو کی حکومت بن گئی اندوستان میں تو نہریو کے ماتحت یہ علاقے آگئے یہ علاقے اس وقت دیڈی کے ماتحت ہو گئے پاکستان ایک محدود رول پلے کرتا رہا لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہ ڈیفیکٹس جو تھے وہ ڈیفیکٹس ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے تھے جو ہم نے ٹھیک نہیں کی وجہ صرف دائر ہے وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے نیشنل نیریٹیو کو بناتے وقت اس علاقے کو بھول گئے بلکہ اس علاقے کی تاریخ روایات اور علاقے کی کلچر کو ہم بودھ گئے ہمارا صرف انڈیا فوکس رہا اور اس فوکس میں ہم نے اپنے نیشنل نیریٹیو کو ایوال کیا جنہوں نے اس نیشنل نیریٹیو کو ایوال کیا وہ لوگ زیادہ تر آئے تھے اندوستان سے آئے تھے ان کو بس اندوستان کا سامنا تھا انہوں نے ایک نیشنل نیریٹیو کو سامنے کیا اور پھر اس کے بعد پنجابیوں کے ہاتھ میں جب اقتدار آ گئی تو انہوں نے وہی سی نیشنل نیریٹیو کو ساتھ لے کے گئے اور اسی نیشنل نیریٹیو کو اپنایا تو یہ علاقے بالکل جو انہیں اگنور کیے گئے دوسری طرف یہ علاقے اندوستان کے اور افغانستان جو پاکستان بننے کے بعد دونوں کا ایک نیکسس ہو گیا اور وہ جو ہمارے اپنے پشتون لیڈر جو اپنے آپ کو نیشنلیس کہنے لگ گئے ان کے بلبوتے پر انہوں نے ان علاقوں میں بھی اپنی ریشہ دوانیاں شروع کی پشتونستان کا مسئلہ پیدا کیا اور پشتونستان کے مسئلے کو فیننشلی سپورٹ کر رہا تھا اندوستان اور وہ لے جا رہا تھا افغانستان اور اس میں ایسے ہارٹ ہیڈڈ لیڈر پیدا کیا جس نے دعوت خان دعوت خان بہت انٹیلیجنٹ بہت صاف صفشفاف آدمی تھے وہ آدمی تھے یعنی مطلب ہے کہ اس پہ کوئی داغ اب نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے دماغی حالت جو ہے میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہی پرانے قوائلی تاثفات اس کے ذہن میں تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہ علاقے ہمارے ہیں وہ ہمیں مل جائے جس طرح حیرات ان کے کبھی کبھی جاتا رہا پھر ملتا رہا کندھار جاتا رہا ملتا رہا ترکستان جاتا رہا ملتا رہا لیکن یہ علاقے تو دوسری سکھوں نے کبزے میں کیے کیے تھے پھر اس کے بعد انگریز آیا تو یہ اس علاقے میں میں نے کہا کہ اس علاقے میں باہر کی دنیا میں یہ جب وہ دونوں وڑوار ہوئیں انگریزوں نے تو یہ انگریزوں کے کبزے میں تھا انگریزوں کی ایک حکومت تھی لیکن اس کے خلاف ایٹیلین نے بھی استعمال کیا اس کے خلاف جرمن نے بھی سلاکہ ٹرک سک کش بھی آئے ایک اس نے بھی استعمال کیا پھر روسیوں نے بھی استعمال کیا پھر سوویٹ یونین آئے انہوں نے استعمال اور انہوں نے اور اٹیلین بھی وزیرستان آیا ہے انہوں نے فقیر ایرپی کو مدد دی اور فقیر ایرپی کو پریس دیا فقیر ایرپی کو توپیں دی یہ ساری باتیں جو ہیں نا اور ہمارے ممند ایریا میں باجہور ایریا میں تو یہ اس سے ایک وہ بنتا گیا ایک ملغوبہ بنتا گیا بنتا گیا جب تک ہم وار ان ٹیرر پر پہنچ گئے جب پہنچ گئے تو وہ جو وار ان ٹیرر کے اس طرف تھے وہ اس کو استعمال کرنے لگے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وزیرستان میں ازبق بھی آ گئے تاجک بھی جو تاجکستان کے خلاف تھے وہ بھی آ گئے ایغور بھی آ گئے وہ اس نے عرب بھی آ گئے اور وہ لوگوں نے ان کو بعض لوگوں نے تو ان کو اپنی بیٹیاں بھی دی اور بعض لوگوں نے اپنے گھر بھی دیئے اور ڈالر میں گھروں کے کرائے وصول کرتے تھے تو ایک ملغوبہ بن گیا اس نے ہمارے اضحان پہ بہت بڑا برا اثر کیا پشتونوں کے اضحان پہ اور خصوصا قوائلی نوجوانوں کے اضحان پہ تو وہ جو ایلیمنٹ سے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ایلیمنٹ سے انہوں نے اس کو شروع استعمال کرنا شروع کیا جس طرح انہوں نے افغانستان کو ہاتھ میں رہ کر پاکستان کے خراب پروپیگنڈا کیا اس طرح اس میں وہ آگئی شدت آگئی تو بہت سے نوجوانوں کو انڈی ایس اور را اور خصوصا سی آئی اے بھی کیونکہ میں ایک دفعہ اس میں تھا دو آدار تین میں قابل میں تھا تو مجھے یورپین یونین کے ایک نمائندے نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کندار میں بلوچ آئے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں دشمنی اس نے مجھے کہا کہ ہم تو دوستی چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ جب دوستی چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے پاکستان حکومت کو ریکویسٹ کریں کہ ایک جرگہ ان بلوچوں کے پیچھے بھیجوا دیں اور ان کو لے جائیں ورنہ یہ آپ کے لئے پروپلم کریں گے لیکن وہ نہیں ہوا جس طرح میں چاہتا تھا کیونکہ سی آئی اے نے جو ان کا اپنا نمائندہ تھا آہ 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 کندار کا وہ سی آئی اے کا فٹ آدمی تھا انہوں نے ان کو لے جگہ دی انہوں نے ان کو اکاموڈیٹ کیا پیسے دیئے تو مجھے پت پڑ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ جو انٹی پاکستان ایجنٹا ہے اس میں سی آئی اے بھی انوال ہے وہ وہ ادھر رہے تو یہ تو میرے اپنی پرسنل وہ ہے پرسنل تجربہ ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس طرح لوگ آ گئے ہیں اور ان لوگوں کو ان کو رکھا گیا یعنی مجلب ہے کہ یہ دشمنی کی اور یہ استعمال کرنے کی پشتونوں کو استعمال کرنے کی سازش اسی وقت سے شروع ہو گئی ایک طرف سے موسیقی